بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچنج ریٹر کا اوپن مارکیٹ اینڈ مختلف بینکوں کے حساب سے شیئر کر دوں کا میں آج جو اوپن مارکیٹ کے اگر بات کر رہے تھے ہیتر پیہ دس پسے سے لے کر تھے ہیتر پیہ تیس پہ انتیس پیسے کے راؤن میں رہی اور اگر وہ لوکل ایجنٹ ہے لوکل ایجنٹ سے میری مراد یہ ہوتی ہے مثال کا طور پر میں نے اکثر دیکھا پاکستان میں کہ ایک سنیار کی دکان بنائی ہو یہ ساتھ میں ریال بھی ایکسچنج کیے جا رہا ہے ایسے ہوتا ہے اور وہ تہتر ریٹ دے رہے ہیں یا تہتر سے بھی کم دے رہے ہیں یقین مانی یہ ہوتے ہیں لوکل ایجنٹ اور آپ ایسے پاکستان میں جو مخصوص ہیں ویسٹر یونین ایچ بی ایل پراچہ اینڈ راوی یہ میں نے نام پڑے ہوئے ہیں شاید ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہوں تو آپ اگر ان سے جا کر ایکسچنج کروائیں گے تو آپ کو دوسروں کے نصف بہتر ریٹ ملے گا باگی گھوم پھر لیں مارکیٹ جو بھائی پاکستان میں ایکسچنج کروانا چاہتے ہیں اچھا اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کرنے یہاں سے جو بھیجنا چاہتے ہیں یہ ریٹ بہتر ہے ایک چیز اور ہے جی میں ابھی یہ خبر پڑھ رہا تھا تمام پردیسیوں کے لیے اور میں اچھی خبر تو ہو نہیں سکتی ہے آپ کو پتہ ہے بجن دوہدار چوبیس بچیس میں جو پردیسیوں کے متعلق اعلانات ہو رہے ہیں بھی ایسا نہیں ہو گیا کہ ایک تو خوشکفری سنا دے بجن میں یار کے مثال کو تو کوئی بھی آرہا ہے پاکستان میں آ کر اگر وہ گاڑی لینا چاہتا ہے اپنی فیملی کے لیے گاڑی لے لے ایک گاڑی ہے تیس لاکھ کی آپ کو تیس لاکھ میں بینک آف پنجاب یا نہیں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے دی جاری ہے جی اور اس کے اوپر آپ کو تین سالہ پانچ سالہ رلیف ہے جی تین سال پانچ سال کے اندر آپ نے اس کی انسٹالمنٹ پی کرنی ہے یہ تین انسٹالمنٹ ہوگی آپ نے تیس میں لیے آپ کو تیس میں مل جائے گی اوورسیز کے لیے یہ جی صرف کیوں اوورسیز باہر سے کماتے ہیں پاکستان میں لے کر آتے یار ایسی کو خبر ہونی چاہیے نا ایسی تو نہیں ہونی چاہیے کہ ابھی اوورسیز کی فیملیز کو لے کر بھی فائلر اینڈ ڈان فائلر کا مسئلہ بن گیا ہے بہرحال ایک ویڈیو بنا کر اس کے اوپر دو تین کھینڈے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ دیکھ لیجئے گا خبریں تو کچھ اچھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی زیاد رحمی کرے بس تمام پر دیس کے اوپر میں یہی بول سکتا ہوں چلتے ہیں جی ریڈ کی طرف اور سب سے پہلے آپ کو تحریر آجی راجی راجی بینک کا ریڈ بتاؤں گا آج کا میں اس میں تہتر روپے ترتالیس پیسے آج ریڈ شو ہوا ہے حالانکہ کال ان کا تہتر تیس چوبیس کے رون میں تھا آج تہتر ترتالیس شو ہوا ہے بیسٹ ریڈ چل رہا ہے اور دس سترین تیس ریل فیز ہوتی ہے جی اگر ہم چلتے ہیں جی انجاز بینک بینک البلاد کی طرف تو بھئی ان کا آج کا نے اسے تیس پیسے ریڈ ان کا بھی اچھا ہے اور دس سترہ انٹش ریل فیز کے ساتھ اور آپ کو بہت واضح کرتوں میں انجاز بینک تو بلکل زیرو ہے جی فیز نہیں کاٹ رہا ہے کیا اور منی گرام کے اگر بات کریں تو منی گرام کا آج کا ایٹس ہے تیس پیسے دس سترہ انٹش ریل فیز کے ساتھ اگر ویسٹر یونین کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ ستر روپے انتالیس پیسے اور دس سترہ انٹش ریل فیز ہے جی ان کے بھی آپ ایس ٹی سی پیسے اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو ایس ٹی سی پی کا آج کا ایسٹر روپے بتیس پیسے اور دس سترہ ایسٹر فیس اور آپ کو یہ بھی واضح کر دوں میں کہ ایس ٹی سی پیسے لوگوں نے موبائل میں بنا ہوئی ہے جیسا کہ وہ باکستان میں جیز کیش یا ایسی پیسے میں بنایا ہوئے لوگ یہی سے یہاں پر انٹرینشن ٹرانزکشن بھی ہو جاتی ہے اور سعودیہ میں بھی ہو جاتی ہے بینک جزیرہ یعنی کہ فوری بینکی اگر ہم بات کریں تو ان کا بھائی آج کا ریڈ تیہتر روپے چونٹیس پیسے رہا دس سترہ ایسٹر ایسٹر فیس کے ساتھ اگر آپ کوئک پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تیہتر روپے سینتیس پیسے ریڈ دے رہا ہے اگر آپ اے این بی یعنی ٹیلی منی سے بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کا آج کا ریڈ تیہتر روپے 29 پیسے اگر ہم فرینڈی کی بات کریں بھائی تو فرینڈی آج کا 73 روپے 23 پیسے لیٹ دے رہا ہے اور فیس 10 سترین 23 ریل ہوتی ہے